موسیقی اس کی جو ہے نا ٹوننگ وحیرہ بھی کروانی ہے تو دوزار بائس مارڈل ہے یونیک فرنٹ اور بیک کا جو ویل ہے ان کے رم جو ہے نا ان کو ہم نے ٹائٹ کروانا ہے کیونکہ وہ تھوڑے جو جب سے اس نے بائک لیا ہے نا تو وہ اس کے بعد اس نے ٹائٹ نہیں کروا ہے تھوڑے لوز ہیں تو جس کی وجہ سے نا جو ہے تھوڑا اس کو چلانے میں مسئلہ آ رہے تو وہ ہم انشاءاللہ بھی ٹائٹ کرائیں گے تھوڑے رم وحیرہ اس کی تیسری ٹوننگ آج کروانے جائیں گے اور ٹوننگ بھی کرواتے ہیں ساتھ میں تھوڑی اس کی جو ہے نا آئل بھی چینج کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہریپور تو ابھی وہ آ رہے ہیں میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آ جائے پھر یہاں سے ہم لیں گے ہاں جی گئی تو یہ ہے یار یونیک دوزار بائس مارڈل ہے تو اس کو ہم آج لے کے جا رہے ہیں اس کا کام بہرہ کروانے اور ساتھ میں میرا پی سی پڑھوئے یار اسے ٹھیک کروانے حراب ہو چکے یہ ہاں جی تو یہ ہیں ہمارے مزمد بھائی اسلام علیکم جو ہے میرے خالہ کے بیٹے ہیں ٹھیک تو ان کے ساتھ ہم ہانپور گئے تھے اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا جب جو گاؤں ہیں وہاں پہ بھی ایک ویلوگ وہ ہے رب بنائیں گے آپ کو جوٹ جوٹ سیورل مانس لیٹر ہی نظر آ رہے ہیں تو یار اس کا تھوڑا بہت کام بھی کروانے ساتھ میں سسٹم میں تھوڑا حراب ہو چکے میں نے سوچا ہی اس کا تھوڑا کام بھی کروانے تھے لیکن انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں گائیڈ کریں گے یہ سیونٹی کا کام ہے وہ کیا کیس میں چینک کروائیں گے آئل وحیر اس کا چینک کروانے اور بھی کچھ ایک دو چیزیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ابھی پہلے سسٹم بھی ٹھیک کروانے اسے ہریپور میں دیں گے اس کے بعد پھر بائی کا کام کروائیں گے کیوں مزمد بھائی ہم پیسی خراب ہوئے اس کی تھوڑی وینڈو گہرہ قرار ہیں تو وہ ہو جائے انشاءاللہ پھر ابھی بائی کا تھوڑا بہت کام ہے مزمد بھائی ساتھ میں ان کا بائی لے کریں تو اس کی تھوڑی ٹوننگ گہرہ کروانے ہیں اس کی تھوڑا مسلہ گا رہا تھا ٹوننگ کروانے اور ریم سی جا دروان ہے ریم اس کا ٹیڑا ہوئے تو ابھی چلتے ہیں بائی کا تھوڑا بہت کام رہے چکے وہ قرواتے ہیں ہم آدم بھائی کے potentmiral بھی ص�� straight میں آمار بھائی گز ل میں آباسski آٹھو پہ پہنچ؟ ہم آباسی آٹھو پہ پہلےوں بھائی آپ کو کھڑا کر سیٹھwa ہے ہم آمار بھائی تک کام پر sigارacional لگے ہیں ہم آمل بھائی سے آمار بھائی assassin لگ harder بعدر آپ کو آمار بھائی شاپ کے پاس پہلے ہیں آمار بھائی فيص کو سیٹھ گے آمار بھائی شاپ پہنچ llegتیilation اس کے بعد یہاں پی سٹھانا ہے باللدہ آپ کو بتائیں بھی جو کام کروائیں گے ساتھ میں فائنل لوگ بھی سیمن ڈی آج مانے پاس بہت 24 مانڈر ہے بھائی اس کی آج اسی ٹونے میں انشاءاللہ کروانے جار انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی شاپ میں کافی رش ہے ہمارے حافظ بھائی یار ماشاءاللہ بہت نائس پرسن ہے ٹھیک ہے تو حافظ بھائی بھی جو ہے نا ہمارے ولوگ میں ابھی آ جو گئے ہیں کیوں حافظ بھائی؟ اللہ اللہ روڈے کلا ہی ہے بہت نائس پرسن ہے چھوٹے استان ہے کیوں جی چھوٹے استان خیال ہے ٹھیک ہو آمد بھائی نے کام کرنا سٹارٹ کر کے ابھی اس کا ہونڈا والا اور ہم انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ اس کے پاس توننگ اس کی کرنی ہے صحیح اور ساتھ میں جو ہے اس کا ریو انٹیڑا ہوئے تو اسے بھی سیٹ کرنے ابھی آمد بھائی کام سٹارٹ کرنے ابھی اس میں جو ہے آئل جالیں گے جینین آئل اس کا ہونڈا کا تو ابھی اس کا پرانا آئل ہے جو وہ ہم نکار رہے ہیں ٹھیک ہے کافی جل چکے گی آج آپ دے سکیں اس کا ملوہ نہیں کر رہا ہے پرانا کریئے اسری دفعہ اس کا آئل چینج کریں گے پہلے دو دفعہ کر چکے ہیں ابھی کافی ٹائم ہو چکے اس کا کم اس کم ہزار یا بارہ سو کلومیٹر کے بعد اس کا آئل چینج کروا دنا چاہئے تو ابھی ہم اس کا ہونڈا کا آئل ڈالیں گے جینین آئل جو آتا ہے تو فائنلی گائز ابھی جو چھوٹے سٹار نے اس کا آئل ڈالنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے اور یہ ہونڈا کا جینین آئل ہے اور یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسا آئل یوز کرتے ہیں ہاں یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ جو آئل ہے وہ ایک نمبر استعمال کریں چاہے وہ ذکھ ہے چاہے وہ ہونڈا ہے چاہے کوئی اور برینڈ ہے تو لازمی جو ہے ایک نمبر آئل اپنی بائیک میں استعمال کریں تاکہ آپ کی جو بائیک کی پرفارمس ہے وہ اچھی اور بہتر مثل کے آئے آئل ہے نا وہ ہم نے یہ والا یہ بیس چاریس والا جو آئل ہے نا اس میں ڈال ہے ہونڈا کا ٹھیک ہے جینین آئل ہے یہ ٹھیک ہے سیونڈی کے لئے ٹھیک ہے بیس چاریس کا تو آپ ہی ڈال سکتے ہیں اگر جینین آئل آپ ملے دا ہونڈا کے ہی بہتر رہے گا بیسے میں ہی جو ہے نا اس میں بیس چاریس والا آئل دال سا ہوں ہاں جی تو فائلی جو ہے بائیک ہماری ٹوننگ کمل چکی ہے تو ابھی یہ یہاں سے نکلیں گے تو ٹوننگ بھی ہو چکی ہے اور اس کا ٹائر اس کے ربر حراب تھے وہ نئے ڈالوائیں ابھی پھر بائیک لائے گیا ہے مزمبل اس کی ٹیسٹ ڈرائیب کر رہا ہے پھر وہ واپس آ جائی پھر انچلا یہاں سے نکلیں گے دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو اس کے ٹھیک ہم ہم وہ بھی سیدھا کرا لیں گے پھر یہاں سے نکلیں گے کمپیٹر وہاں پہ بھی جانا ہے مزمبل جو ہے نا جرمانہ کاٹ ریٹ سہی ہے وہاں وہاں سے ہم کسی بھی لے آئے تھے تو دوسری بات یہ کہ یہاں یہاں سے انچلا جو ہے اس کے دونوں ٹائر جو ہیں ان کے ریمز ہیں وہ ٹیڑے ہو گئے انہیں سیٹ کروانے تھوڑا سا دونوں کی انچلا سیدھا کروانے یہاں پہ شوپ ہیں پھر دونوں ٹائر ابھی کھو رہے ہیں پھر وہ کھول چکے تو پھر انچلا جو ہے ہاں جی تو بائک کا جو ہے ہم نے ٹائر اتار دی ابھی اسے سیدھا داریں تو یہ لو جی بائی دونوں پائی اس کے اتار دی ہم نے ٹھیک ہے دونوں ریمز کو ابھی جو ہیں ٹائٹ کروانے ایک ٹائٹ ٹائٹ لگانے لگیں کیونکہ یہ ٹائر ہو چکے دوسرا جو ہے ابھی اس کا ریم جو ہے وہ تیار ہو رہے ابھی یہ تیار ہو چکے تو اسے فرانٹ والا ٹائر لگائیں گے ہاں جی تو ابھی فائنلی جو ہے ہمارا فرانٹ کا ٹائر وہ جو اینہ لگا دی ہے اور ابھی بیک کا کام ہو رہے ہیں اس کا ریم کا کام ہو رہے ہیں ابھی وہ صحیح ہو جائے تو پھر وہ بھی انچاللہ لگا دی تو ٹائر کا پتہ کی ہے بھائی تیرадцهو بہنانی میں اس کا فہلہ موکناہ ان ها رہے اپنی علیہ لکھ ان کی تیر scarcity یہیں چند لیکنی مبتگ ہوا کہ gripe vہر مشکلی کو ہے آ رہے ہیں بھائی یہ ڈائمنڈ والے ہیں صحیح آپ دیکھیں کہ سروس وار آٹھ پلائی میں آ رہے ہیں تینتیس سو کا لونگ لائف ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ڈائمنڈ ٹائرز ہیں اور یہ ڈائمنڈ ہے ٹھیک ہے چیم پلائی کا یہ ڈائمنڈ کا تو یہ جو ہے نا یہ سروس والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سروس یہ سکس پلائی چھیں پلائی کا یہ اور اس کے کیمنڈ جو ہے اٹھائیس ہوئے یہ اوپر سیونٹی گئے بھائی جو ہے بھائی جان کو صبح صبح کوئی چونہ ہے کھا کے نوٹ دے گئے بھائی یہ دیکھیں اوپر سے خراب ہوئے یہ خراب اس بندے لگا ہے اوپر تین لگا ہے اوپر تپ لگا کے سر رکھ رہا ہے وہ سر یہ کہہ رہے ہیں جس بندے نے لیا ہے اوپر ہاتھ سے اس طرح اس کو سکریچ کیے اس کے نمبر جو ہے نا حراب ہو چکے ہیں ابھی یہ نہیں چلے گا چلیں بھائی یہ بینگ میں بھی نہیں چل سکتا ابھی یہ بینگ میں بھی نہیں چل سکتا ابھی دونوں ٹیر ہمارے ہو چکے ہیں دونوں جو ریمیں ہیں وہ ٹائٹ ہو چکے ہیں ٹائٹ ٹائر بھی لگا دیئے اور بینگ والا کے بھی لگا رہے ہیں یہ سیٹ کرنے پھر انچالا نکل دیں ہاں جی گائیس تو ابھی جو ہے فائنل گر واپس آ چکے ہیں اور فائنل ہمارا کام بھی ہے جو ہو چکے ٹھیک ہے ہمارے جو سیڈی سیونٹی بائیک ہے اس کی تھرڈ ٹوننگ بھی آج ہو چکی ہے اور تیسری دفعہ ہم نے آج اس کا جو ہے آئل چینج کی ہے اور آئل جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں ہونڈا کا جینین ہی یوز کر رہے ہیں اس کے ریم بھی ہیں جو وہ بھی آج ہم نے دونوں ٹائٹ کروا دیئے ہیں دراصل اس کی جو سپوکس تھی نا وہ تھوڑی لوس تھی ان کو ٹائٹ کروانا پڑتے ہیں تو جب کا بائیک ہم نے لیا تھا نیا تو اس کے بعد اس کی جو ہے یہ سپوکس وہرا ریمز وہرا یہ ٹائٹ نہیں ہوئے تھے ٹوننگ اس کی ڈن ہو چکی ہے الحمدللہ بائیک آپ پہلے سے کافی جو ہے بہتر ہو چکے تو پھر اسی طرح انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ